یوکرین کی سرحد پر ہلاک حدرباد کے اصفان کی آخری رسومات بازار گھاٹ میں ادا کی گئی تیس سال کی عمر کے محمد اصفان کے خاندان کو اداسی کے گھیر لیا جب انہوں نے اتوار سترہ مارچ کو بازار گھاٹ کی مسجد خطب شاہی میں ان کے آخری رسومات ادا کیے وہ یوکرین کی سرحد پر گولی لگنے کے بعد ہلاک ہو گئے تھے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے جنازے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی وہ ایک ملووسات کے سٹور مینجر کے طور پر کام کرتے تھے اور تنخواہ بھی اچھی تھی انہیں کام کی غر سے ماسکو لے جایا گیا اور پھر وہاں سے انہیں یوکرین لے جا کر ایک روسی فوجی آفسر کے حوالے کر دیا گیا اس وقت جب انہیں احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے تو اسفان اور ان کے ساتھیوں نے شکایت کی اور اس طرح اپنے وطن واپس آنے کی کوشش کی اور مسسل اپنی اہل خانہ اور ذمہ داران سے رابطے میں تھے ان کی جزد خاکی کو سولہ مارچ بروز ہفتے کی سپہر شہر لیا گیا اسفان اور دیگر کو معبنہ طور پر ایجنٹوں نے گمراہ کیا جنہوں نے تنازہ کے دوران روسی فوج کی مدد کے لیے فوج کی مددگار کے طور پر بھرتی کیے انہوں نے بتایا کہ انہیں غیر جنگی قیرداروں کے لیے رکھا جا رہا ہے معبنہ طور پر انہوں نے موقع کے لیے ممبائی میں مقیم ایجنٹوں کو تین لاکھ روپیے ادا کیے تھے وزارت خارجہ اور روس میں ہندوستانی سفارت خانہ نے مقامی حاکم سے رابطہ کیا اور ان کی میت کو حضرباد پہنچانے میں سہولت فرہم کی ان کے جنازے میں بائیسٹر اسودین اویسی بھی شریک ہوئے بیورو ریپورٹ ایجن نیوز ایجن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں